اسلام حق ہے سچ ہے دیکھتے ہوئے بھی صرف اپنی خواہشوں کے لیے اگر تم اے انسان حق کا انکار کروں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حق تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا آج دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر رہے ہو مو فیر رہے ہو کل ہو سکتا ہے تمہاری سزا یہ ہوگی تمہیں دکھائی بھی نہیں دے گا سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اندھے ہو جاؤں گے اگر سچائی کی تھوڑی بھی قدر ہے تو مو نہ موڑو حق قبول کرو اوپر والے کی مدد مانگو اچھی نیت رکھو انشاءاللہ تمہارے اندر چینج آئے گا سوچو اوپر والے سے بچ کر بھاگنا ہے ذرا یہ تو بتاؤ کہاں بھاگوں گے کیا کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس کا کنٹرول نہیں ہے جہاں دیکھو اس کی نشانیاں ہیں یہ آسمان میں اس زمین پر تمہارے خود کے جسم میں تمہاری روح میں تمہاری فیملی میں بھئی کے ہر ایک چیز میں اس کی نعمتوں کا انکار کروں گے اس کی انگنت نعمتیں روز تمہارے سامنے ہوگی ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے کتنا انکار کروں گے کتنی نہ شکری کروں گے دنیا کو انجوائی کرنا ہے کیا ملنے والا ہے آخر میں صرف فرسٹریشن خالی پن جیسے کسی چیز کے پیچھے جتنا بھاگو اتنا آگے چلے جاتی ہے دل کا سکون تو صرف ایک جگہ ملے گا اللہ کے سامنے سرنڈر کر لیے زندگی کو انجوائیمنٹ کی جگہ سمجھ رکھے ہو پھر یہاں بیماری کیوں ہے بڑاپا کیوں ہے تکلیفیں کیوں ہیں آزمائشیں کیوں ہیں اور پھر موت کیوں ہے کیا مسیبتیں آنا بند ہو جائے گی جب مسیبت آئے گی تو کسے پکاروں گے جب آفت سن پر ہوتی ہے جب کوئی نہیں ہوتا ہے تب کون ہے تمہارا اب زندگی میں کیا مقصد رہ گیا بس کھانا پینا خواہشیں پوری کرنا یہ تو جانور جیسی زندگی ہے بلکہ جانور سے بھی بتر کیونکہ تم جانتے ہو کہ جانوروں میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی جتنا ہم انسانوں میں ہیں اب کس کے ڈر سے تم ظلم سے بچوں گے شراب سے جوے سے گلت تعلقات سے بڑے بڑے گناہوں سے تمہارے اندر کا جانور کس کے ڈر سے رکے گا لالت سے گصے سے کیا تم خود اپنے آپ کو پسند کر پاؤں گے اچھائی کرنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ ہے ہم اس کی خوشی کے لیے نکی کرتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اب جب تم اللہ کا ہی انکار کر بیٹھوں گے اور دنیاوی فائدہ بھی نہ دکھائی دے تو نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا اب کس کی خوشی کے لیے نیکی کر کے دل کو سکون ملے گا اب کس کے سامنے جھک کر اپنا گرور تو ہوں گے اب کس کی یاد سے دل کو اتمنان ملے گا اب کون تمہارے ساتھ ہوگا جب کوئی نہیں ہوگا اب کس پر بھروسہ کر کے پریشانی میں بھی نہیں ٹوٹو گے جب دنیا کا امتحان ختم ہوگا اور موت آئے گی تو کس کے پاس واپس جاؤں گے جس نے تمہیں پہلی بار بنایا تمہیں پھر بنائے گا تب کیا کروں گے جب اتنے حساب سے چلنے والی کارنات کا بنانے والا تمہارا حساب کرے گا تب کیا کروں گے جب غیب کی چھپی ہوئی دنیا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی تب بھی کیا انکار کروں گے کیا اس زبردست طاقت والے کی سزا کو برداشت کر پاؤں گے جب تمہیں صرف اپنے کارناموں کا حق سے مو مورنے کا ریزلٹ ملے گا جب خالی ہاتھ بے بس کھڑے ہوں گے تب تمہارا کیا ہوگا جب سب دوست رشتے دار چھوڑ دیں گے تمہیں تب تمہیں کون بچائے گا اس کی چھوٹی نعمتوں کو تم نے دنیا میں دیکھا جب اس کی ہمیشہ کی خوشی والی جنت کو تم دیکھوں گے تو کیا تمہارا دل نہیں چاہے گا کہ تمہیں بھی وہاں رہنے ملتا دنیا کی آگ کو تم نے دیکھا جب جہنم کی زبردست کھولتی ہوئی آگ میں تمہیں دالا جائے گا تو کتنے وقت تک برداشت کر پاؤں گے میرے دوست اب بھی وقت ہے اگر تم میری آواز سن رہے ہو مطلب اب بھی زندہ ہو سچائی کا انکار مت کرو سچے دل سے قبول کرو مافی مانگ لو اس سے وہ ماف کر دے گا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے کے لیے آپ ہمارا تاوون کریں سپر تھینکس کے ذریعے آپ آن لائن بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ڈونیشن، اسلامک سوالات یا اس ویڈیو کے متعلق معلومات کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں 9588888826 پر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں چینل کو سبسکرائب کریں